کشمیر کی وادیوں میں ڈنکی کی شوٹنگ کرنے پہنچیں کنگ خان سامنے آئی ویڈیو میں کچھ اس طرح آئے نظر دوستو حالی دنوں میں اسر کے ہر طرف چھائے ہوئے ہیں فلم پتھان کے ریلیز کے بعد سے ہی کنگ خان ٹاپ پر بنے ہوئے ہیں فلم پتھان نے ایک ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور فلم اوٹی ٹی پر بھی کافی پسند کی گئی ان دنوں اسر کے اپنی آنے والی فلموں کی شوٹنگ میں بیزی ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں پتھان کے لاوہ اسر کے اب جوان اور ڈنکی میں نظر آئیں گے بتا دیں ان دنوں اسر کے اپنی اپکمنگ موویز کی شوٹنگ کو پورا کرنے میں کافی محنت کر رہے ہیں کچھ دنوں پہلے ہی وہ اپنی ایکشن فلم جوان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے اور فلم کے سیٹ سے فوٹو اور ویڈیو بھی سامنے آئی تھی اب ڈنکی کو لے کر اسر کے پھر ایک بار سرکیوں میں چھائے ہوئے ہیں بتا دیں اب جوان کے بعد اسر کے نے ڈنکی کے لیے تیاریاں زور شروع سے شروع کر دی ہیں اسر کے سے جوڑی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں وہ کشمیر کے سونا مرگ میں نظر آ رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ یہاں وہ ڈنکی کی شوٹنگ کے لیے پہنچے ہیں اسر کے کے فین کلپ نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے جس میں وہ رات کے سمیں سونا مرگ پہنچے ہیں اور ان کا شاندار ویلکم بھی کیا جا رہا ہے اسی طرح فینس میں اس ویڈیو کو لے کر ایکسائٹمنٹ بھی بڑھ گئی ہے دوستو اسر کے کی آنے والی فلموں میں جہاں جوان دو جون کو ریلیس ہو رہی ہے وہی ڈنکی کرسمس کے موقع پر ریلیس ہو سکتی ہے اور اس فلم کو ڈریکٹ راج کمار ایرانی کر رہے ہیں ڈنکی فلم میں پہلی بار اسر کے کے ساتھ تاپسی پرنوں نظر آئیں گی تو دوستو آپ کتنے ایکسائٹڈ ہے ڈنکی کو لے کر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں